بھورے نے کھلایا فول فول تو لے گئے راج کمر بھورے نہ تو کہنا بھول بھول تجھے لگ جائے میری عمر جی ہاں فلم دنیا کے ملٹی ٹیلنٹر ایکٹر رشی کپور کا یہ گانا ابھی بھی لاکھوں کڑوروں لوگوں کے دلوں میں گونج رہا ہوگا آج انہی کے پلوں کو یاد کرتے ہم آپ کو ان کے قریبی سدسٹوں سے رو برو کرائیں گے جو ہیں ان کی خوبصورت پتنی اگر آپ بھی ان کی پتنی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں اور ساتھ ہی بولی وڈ کے دگت کلاکار کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو کپور خاندان کا ہر ایک ستارہ کافی مشہور ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ماتر خاندان ہے جو کئی صدیوں سے بولی وڈ انڈسٹری پر راج کرتا ہوا آ رہا ہے آج ہم رشی کپور کے پریوار کے ایک ایسے اس سقسیت سے رو برو کرانے والے ہیں رشی کپور کے دل کے کافی قریب تھی جی ہاں اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں ان کی پتنی نیتو کپور کی جو خود کی ایک جانی مانی اب انہیں اتری رہ چکی ہیں اگر بات کریں ان دونوں کی لف لائف کے بارے میں تو جس چوکلیٹ ٹی بوائی رشی کپور پر لڑکیاں مرتی تھی ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب رہتی تھی اس کا دل تو نیتو سنگھ پر آ گیا تھا رشی کپور نیتو کپور کو پریشان اور چڑھایا بغیر انہیں نین تک نہیں آتی تھی نیتو اور رشی کی پہلی ملاقات فلم زہریلہ انسان کے سیٹ پر ہوئی تھی رشی کی نظر نیتو پر پڑی اور لگا کی کچھ تو خاص ہے آپ کو بتا دیں کہ رشی کپور اور نیتو کپور کا پیار بلکل اس گانے کی طرح تھا ہم نے تم کو دیکھا تم نے ہم کو دیکھا ہم تم سنم ساتو جنم ملتے رہیں جیسے رشی کپور اور نیتو کپور کا بونڈ ایسا تھا کہ دوستی تو دور سیٹ پر ہمیشہ لڑتے ہی رہتے تھے لیکن کب یہ نوک چھوک دوستی اور پھر پیار میں بدل گئی دونوں میں سے کسی کو پتا ہی نہیں چلا چودہ سال کی نیتو کو رشی سے بے پناہ پیار ہو چکا تھا ایسا پیار جس کے لیے انہوں نے اپنی ماں سے خوب مار تک کھائی تھی لیکن جب ہوا تو جنم جنم کا رشتہ بن گیا ایک اٹوٹ رشتہ نیتو نے کبھی اپنے نیتو نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ موت ان دونوں کو یوں جدا کر دے گی اور آج عالم یہ ہے کہ نیتو کافی ٹوٹ گئی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کی جھوڑی کو بھگوان کو کبھی الگ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ بھی اس کمنٹ سے ایگری ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ہماری بولی وڈ انٹسٹری سے جڑی ایسی مسالے دار خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں